اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوگ کہ آپ ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں سب خیریت ہے اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے عوض باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر آپ کو میرے سامنے نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے پائے تو بالکل میں آج بنا رہی ہوں چھوٹے پائے تو اس کی ریسیپی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو پائے آپ لے لیں جتنے بھی لینا چار چھے آپ لے لیں اپنے حساب سے لے لیں فیملی کے حساب سے لے لیں تو اس کو چڑھانا کس طرح ہے اس کا بھی طریقہ بتا دیتی ہوں آپ کو ان کو میں نے اچھی طرح واش کیا اور پانی ڈال دیا ہے اور آپ چلاتے ہیں چولا اور اس کے اندر جو ہے میں نے کیا ڈالنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آج جو ہے وہ شابان کی پندرہ تاریخ ہے اور شب ورات کا دن ہے تو آپ سب کو شبرات بہت زیادہ مبارک ہو تو یہ جو مہینہ ہے پندرہ شابان کی جو شاب ہوتی ہے اس کو مغفرت اور بخشش کی راج جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے مطلب انہوں نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے شابان المعظم کو تو اس کی کتنی فضیلت ہے اس کا اندازہ ہمیں اسی بات سے لگا لینا چاہیے تو شبرات بہت اس رات کو جو ہے وہ آئندہ سال کے لیے زندگی اور موت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں تو اس رات کی جو خصوصی فضیلت کے باعث جو ہے اسے شب ورات کہا گیا ہے تو آپ سب بھی اس کی فضیلت سے ضرور واقف ہوں گے تو بس ہمیں زیادہ سے زیادہ آج کی رات استغفار اور توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی بہت رحیم ہے بہت قریم ہے وہ اپنے بندوں کے بہت بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اگر اس سے سچے دل کے ساتھ جو ہیں ہم معافی مانگیں تو تھوڑی سی تو میں نے روشنی ڈال لی تھی اس کے اوپر شبرات پر اور اس کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا جو ہے عمل وہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو کہ میں خود بھی کرتی ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ مغرب کے بعد آپ نے کیونکہ مغرب کے بعد جو ہے وہ یہ جو پندرہ شابان ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو آپ کے گھر میں جتنے بھی میمبر ہیں اگر بچے ہیں تو بچے تو یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے تو ضروراً اس لیے بڑوں کو ہی پڑھنا ہوگی ہاں جو پڑھ سکتے ہیں وہ تین دین دفعہ یاسین شریف پڑھیں ایفی بندہ جو ہے وہ تین دفعہ پڑھے گا اپنے لیے اور جو بچہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کی ماں یا باپ پڑھ لیں تین دفعہ آگے پیچھے آپ نے دروش شریف پڑھ لینا ہے تین تین دفعہ اور تین دفعہ یاسین شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے کشادگی رسک اور صحت اور تندرستی اور درازگی عمر کی جو ہے وہ دعا مانگنی ہے ان تین کاموں کی دعا مانگنی ہے بعد میں تو یہ جو ہے کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے یاسین شریف کی تو ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے تو میں بھی یہ عمل کر لیتی ہوں تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کر لوں کہ جو پڑھنا چاہے ایزی لی وہ پڑھ لیں یاسین شریف کو اتنا مشکل نہیں ہے اب تو ہمیں زبانی بھی وہ ہمارے مو پہ چڑ گئی ہے مطلب کافی حد تک ہمیں بائی ہارٹ وہ یاد ہو چکی ہے تو ہمیں اتنی مشکل نہیں ہوتی یاسین شریف پڑھنے میں تو چلیں پھر آ جاتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو یہاں پر میں نے لیا ہے چار پانچ جوے لیسن کے لیے دو بڑی الائچی لے لیے میں نے جو میں اس کے اندر ڈال دوں گی تو بس اس کو ڈالنے کا کوئی خاص ایس سچ ریزن نہیں ہے ریزن صرف اتنا ہی ہے کہ جو تھوڑی سی پائیوں کی ایک اپنی خاص اسمیل ہوتی ہے تو وہ ذرا کام ہو جاتی ہے کافی حد تک اس کی وجہ سے تو بس یہی اس کا ریزن ہے ڈالنے کا چب باقی اس کو میں ڈھک دوں گی اوبال آئے گا تو یہ تو ابھی کافی ٹائم اس کو لگے گا گلنے میں تو پھر میں انشاءاللہ تعالی اس کا مسالہ بھی ریڈی کروں گی تو جب میں مسالہ بناوں گی تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو پھر میرے ساتھ بندے رہیں میری ویڈیو کو پورا واش کریں اور اگر پسند آیا کریں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں سبسکرائبر جو ہے بلکل نہیں آرہے کیونکہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو دیکھ رہے اور سبسکرائب نہیں کر رہے تو تھوڑا سا ہمیں بھی اپریشیئٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کر دیا کریں تو چلیں پھر میں اس کو جب مسالہ اس کا بناوں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کم بیک ویورز تو یہاں پر تو ہمارے پائے کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس کا مسالہ بھی ریڈی کر لوں کیونکہ مجھے اور بھی کوکنگ کرنی ہے میں نے فیرنی بھی بنانی ہے تو ٹائم بیسٹ کیے بغیر جو ہے میں جلدی جلدی اپنا کام کروں تاکہ جو ہے رات کو میں صحیح طریقے سے جو ہے عبادت کر سکوں تو اس لئے میری کوشش یہ ہے کہ میں جلدی اپنے کام ختم کرنوں تو اس کا مسالہ بھی میں چڑھانے لگی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر ایک میڈیم پیاس لیے میں نے آئل ڈال دیا تھا گرم ہو گیا یہ ایک تیز پتہ ہے یہ جلدی پیاس میں براؤن کر لوں خیر میں آپ کے ساتھ پردہ شیئر کرتی ہوں ہماری گولڈن سی جو ہے وہ براؤن ہو گئی ہے تو ہم نے اس کو کالا نہیں کرنا کیونکہ ہمارے پھر مسالے کا جو کلر ہے پائیوں کا وہ خراب ہو جائے گا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کرنا ہے اب یہاں پر ہے میرے پر لسہ درک کا پیسٹ وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور میں جو ہے یہ تھیری سیولیٹ پھو اس میں ڈال جائیں گا تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے ساتھے مسالہ لگے نا نیچے سے اچھا پیاز اس میں بہت زیادہ نہیں جانی بس ایک میڈیم پیاز کافی ہے کیونکہ پھر ہمارا مسالہ جو ہے وہ میٹھا ہو جائے گا تو اس کو میٹھا بھی نہیں کرنا ہلیں اب باقی سارے اس میں بیسک مسالے ہی جائیں گے نمک حضب زائقہ دھنیا پودر میں ٹو ٹی سپون جو ہے وہ بھر کے ڈال رہی ہوں اس میں جو نے گر گیا اس کو ذرا اگنور کریں یہاں پہ ہے لال مچ پودر یہ بھی میں نے ایک بھر کے ڈال دی ہے آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ٹیس کے مطابق جو ہے وہ ڈالیں یہاں پہ حلدی پودر لے لیے یہ بھی میں نے تقریباً ہاں ہاپ تی سپون بھر کے لے لیے اور آئل بھی اس میں بہت زیادہ نہیں ڈال دالنا ہے کیونکہ جو ہے پائوں کا اپنا بھی یہ جو ہے وہ آئل ہوتا ہے تو تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ بیلنس کرنا ہوتا ہے ان چیزوں میں یہ دیکھیں میں نے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالا اس کے اندر تاکہ پائوں کی جو اپنی چکنائی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے ساتھ اچھا یہاں پہ میں نے گاڑا گاڑا جو ہے وہ دہی دیا ہے ایک کب بھر کے یہ دیکھیں ایسا تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے بڑا اچھا سا تیار ہو کیونکہ مجھے بہت زیادہ جو پتلے پائوں کا شوربہ پسند نہیں ہے تو میں تو نارمل ہی رکھتی ہوں بہت زیادہ پتلہ نہیں کرتی شوربے کو یہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر دہی اس کو بھون لیتے ہیں اپنے مسالے کو اچھی طریقے سے اور بھوننے کے بعد بس میں نے اس میں سمپل پانی ڈالنا ہے اور اپنے مسالے کو جو ہے وہ پکنے دینا یہ دیکھیں بس اب میں نے اس کو پکانا بھوننا ہے اچھی طریقے سے اور بھوننے کے بعد جو ہے میں نے اس کو تھوڑا پانی ڈال دینا ہے اور مسالے کو جو ہے وہ پکنے دینا ہے خوب اچھی طرح جب مسالہ ہمارا پک جائے گا تو اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر پائے ڈال کے بھونوں گی اور پھر اسی شوربے میں جو ہے اس کی گریوی جو ہے وہ آہستہ ہلکی آج پہ دم پر پکتی رہ گی تو چلیں پھر جب یہ میرا مسالہ ریڈی ہوگا تو پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے فردر شیئر کروں گی تو یہ ویورز یہاں پر میں بنانے لگی ہوں فرنی تو فرنی کے لیے جو میں نے لے لیا ہے تقریباً ڈھائی کلو دودھ ہے یہ فل فیٹ ملک ہے اور اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ چاول اس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے جو ہے وہ پیس لیا تھا اس کو میں نے پہلی بھی گو دیا تھا تقریباً دو گھنٹے اور تو اب میں اس میں ڈالوں گی سب سے پہلے یہ آٹھ دس ہری لائچی ہے سب بھی لائچی یہ ڈال دیتی ہوں اور یہاں پر میرے پاس ہے دو ساشے ملک پاورڈر کے وہ ڈالتی ہوں اس میں تو فرنی اور کھیر میں ڈیفرنس آپ کو پتا ہوگا سب یہ ہی ہوتا ہے یہ کھیر جو ہے وہ سابوچ چاول ڈال کے بناتے ہیں اور جو فرنی ہوتی ہے اس میں ہم چاولوں کو پیس لیتے ہیں اس کو مکس کر دیا میں نے اور یہاں پر جو اپنے چاول پیسے میں ہیں یہ بھی اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا اس میں ڈال کے ہم نکال لیں گے اندر سے تو بس آپ جو ہے اس کو مکس کر دیا اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اور سو سمپل ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کو ہلکی آج کے اوپر جو ہے میں جو ہے وہ پکنے دوں گی تقریباً جو ہے ڈیڑھ دو گھنٹے میں یہ تیار ہوگی ہلکی آج کے اوپر جب یہ گاڑی ہونے لگے گی تو پھر میں اس کے اندر چینی شامل کر دوں گی اور اوپر سے جو ہے میں پھر اس کو سرونگ جو ہے وہ ڈش میں جس میں بھی آپ نے نکالنا ہے ویسے میرا ارادہ آج ہے ڈیبریوں کا اس میں میں نکالوں گی یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ کافی ساری جو ڈیبریاں ہیں وہ لے لیے اور ان کو میں نے جو ہے پانی میں ڈپ کر دیا ہے تو ان کو اچھی طرح میں واش کروں گی اور پھر اس کے اندر ان کو سرف کروں گی اوپر سے میں اس کے اوپر پدام اور پستہ جو ہے وہ گانش کر دوں گی تو مزے دار سی جو ہے وہ پھر نہیں ہماری ریڈی ہو جائے گی تو بس اس کو جو ہے ڈھکن ہم نے تھوڑا سا جو ہے پورا کور نہیں کرنا اور اس کو ہم نے لو فلیم پہ جو ہے وہ پکانا ہے یہ تھوڑا سا ڈھکن کھول کے اچھا یہاں پر پائے کا جو مسالہ ہے وہ تقریباً ریڈی ہونے والا ہے اور پائے جو ہے وہ تقریباً جو ہے ہاف ڈن ہو چکے تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ ان پائےوں کو میں نے اپنے اس مسالے کے اندر ڈال کے اس کی تھوڑی سی بنائی کرنی ہے ہاں ہاں موسیقی 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 اس کو میں ڈال کے اس کے اندر اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کو اور پھر اپنا پائوں کی یخنی ہے اس کے اندر میں شامل کر دوں گی اور پھر اس کو گلنے تک اچھی طریقے سے پکھاؤں گی اور لاسپ میں جو ہے میں اس کے اوپر ہرا دھنیاں اور تھوڑا سا جو ہے آف ٹی سپون میں اس میں جرام مسالہ پاورڈر شامل کر کے اس کو سرف کروں گی تو بس یہ بھی بڑے سمپل طریقے سے ریڈی ہو جاتے ہیں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے بس تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ان کو گھنے میں زیادہ تو چلے میں اپنا یہ دونوں کام جو ہے وہ ڈن کرتی ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی فائنل لگ جو ہے شیئر کروں گی تو بیوورز ہماری جو فیرنی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ان ڈیبریوں کے اندر ڈال دیا تھا اوپر سے میں نے اس کے اوپر بادام اور پستے سے جو ہے گارنش کر دیا تو اب جو ہے یہ بلکل جم چکی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں گرے گی بھی نہیں اس طرح آپ کریں تو اس کو جو ہے میں نے اب اس طریقے سے اس کے اوپر ڈبل کر دینا ان کو اور یہ جو ہے اب چلی جائے گی فریج میں تھنڈی ہونے کے لیے تو مزیدار سی جو ہے وہ فیرنی ریڈی ہے اور اپنے پائوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہے کہاں تک پہنچے پائے بھی تقریباً جو ہے وہ ڈن ہونے والے ہیں یہ دیکھیں کافی گل چکے ہیں یہ بس اب میں اس کے اندر جو ہے پیسا و گرم مسالہ ڈالوں گی اس میں اور ہرہ دھنیاں ڈالوں گی اور آپ کو اس کی جو ہے وہ فائنل لک شیئر کروں گی تو پھر ملیں گے تھوڑی دیر میں تو ویورز ہمارے چھوٹے پائے جو ہیں مٹن پائے وہ ریڈی ہے یہ ہے دیکھیں اس کی فائنل لک تو دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ کھانے میں تو یہ ضروری اچھے ہوں گے کیونکہ پائے جو ہیں ویسے بھی بہت اچھے لگتے ہیں چاہے وہ بڑے پائے ہو چاہے وہ چھوٹے ہو تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آج کی پورے دن کی جو میں نے کوکنگ کی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھی سی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنے بچوں کا اور گھر والوں کا سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انٹل دین اللہ حافظ مجھے بہت زیادہ خیال رکھیں